رب کائنات خلق ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرما نبی عبادین الغفور رحیم میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں انالغفور رحیم میں بخشنے والا بھی ہوں میں رحم کرنے والا بھی ہوں میرے بندوں کو میرا تعرف کروائیے میرا پیغام پہنچائیے انالغفور رحیم میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں واللہ رعوفم بالعباد اللہ اپنے بندوں پہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی رحمت بڑی شفقت بڑی کرم نوازی فرمانے والا ہے اناللہ بن ناس لرعوف الرحیم رب کائنات اپنے بندوں پہ اپنے لوگوں پہ رعوف بھی ہے رحیم اور رحم کرنے والا بھی ہے اللہ رب العزت جب بھی بندوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ فرماتا ہے تو اللہ کی رحمت اللہ کی شفقت اللہ کی محبت اللہ کا پیار یہ پہلے ہوتا ہے باقی معاملات بعد میں ہوتے ہیں اللہ کی محبت اللہ کے جلال پر اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہوتی ہے اور پھر بندوں کے معاملات چلتے ہیں پھر بندوں کے کام اور بندوں کے معاملات کو رب کائنات سر انجام دیتا ہے لیکن کس کیفیت کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ کہ رب کائنات نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے رب کائنات نے رحمت کو اپنے لیے لازم کیا ہے وہ جب بھی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو محبت اور رحمت والا کرتا ہے اور اپنے لیے رحمت کرنے کو اللہ نے لازم قرار دیا کہ رب رحمت ہی کرتا ہے رب اپنا کرم ہی اپنے بندوں پہ کرتا ہے اپنا فضل ہی اپنے بندوں کے ساتھ رب کائنات جو ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرے مقام پہ فرمایا غافر زم بی وقاب لطعوب رب کائنات کی ذات وہ ہے جو غافر زم جو گناہ کو مٹانے والی ہے وقابل لطعوب اور توبہ کو قبول کرنے والی ہے وہ توبہ کو بھی قبول کرتا ہے بندوں کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے وہ بندوں کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور جب جتنا بھی گناہگار کوئی شخص ہو اس کے نام اعمال میں جتنے بھی گناہوں جب وہ پلٹ کے اپنے رب کے دربار میں آتا ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں آتا ہے تو رب کائنات اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے رب کائنات فرماتا ہے تمہیں اللہ کی رامت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رامت سے تمہیں کبھی بھی دل نہیں توڑنا چاہیے بلکہ کیا ہے ان اللہ یغفر الزنوب جمیہ رب کائنات تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جمیہ کی بات کیے زم کی جمع زنوب لایا اور جمیہ کا کلمہ لاکہ بتایا گناہ تمہارے جتنے بھی کیوں نہ ہوں خطائیں تمہارے جتنی بھی کیوں نہ ہوں غلط کاریاں تمہارے کتنی بھی کیوں نہ ہوں تم جب بھی توبہ کروگے رب کائنات تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا چاہے انسان کے جھبو روز گناہ میں گزرے ہوں صبح اور شام گناہ میں گزرے ہوں دن اور رات انسان بدکاریوں میں گزار کے آیا ہو انسان جتنے بھی گناہ کر لے رب کہنا فرماتا اللہ تق نتو مر رحمت اللہ تمہیں اللہ کی رامت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے اپنے مالک پہ نظر رکھ اپنے رب کی در متوجہ ہو تیرے گناہ جتنے بھی ہوں گے تیرا مالک سب کو بخش دے گا سب کو مٹا دے گا تیرے گناہ وں کو تیری خطاؤں کو مٹا کر رحمت کا پانی پھیر کر تجھے رب کینات جنت کے لائق بنائے گا تجھے جہنم سے آزاد کر کے رب کینات تجھے اپنے کرم اور فضل سے جنت عطا کر دے گا